رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی میں ہوں رشداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین میاں محمد عباد فروغ اس کا بیٹا امار آج اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے ترس کر اس دنیا سے چلا گیا ہم نے دشمن کے بچوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ چاند پر پہنچ گیا اور اپنے بچوں کو اس حد تک درائیا کہ وہ قبر میں پہنچ رہے ہیں ناظرین ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی افاظت کرتی ہے لیکن ہماری ریاست وہ ریاست بن چکی ہے جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہی ہے ایک شخص جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت دنوں سے مطلوب ہوتا ہے بہت دفعہ اس کی تعلاش میں نکلنے کے بعد وجود وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا بہت سے لوگوں کا قتل رکیٹی چوری اور بہت سے کیسز میں وہ پولیس کو مطلوب ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ وہ پولیس کے چھاپے سے بچ کر بھاگ جاتا تھا لیکن بل آکر بہت سے دنوں کے بعد وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے تو اس کی کیسز کو سننے کے لئے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جج صاحب اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسی بات کہی کہ جس سے عدالت کی در و دیوار چیخ اٹھی اور جج صاحب اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وہ کہتا ہے کہ میں نو مئی ہونے والے واقعات کی پر زور مضمت کتا ہوں تو جج صاحب عابدیدہ ہو کر اس شخص کو تمام کیسز سے بریوزیمہ کرتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں ناظرین یہ تو ایک مہم تھا لیکن آج حقیقت میں نو مئی کا واقعہ ہمیں اس قدر بھاری پڑا کہ آج اس کی قیمت ہم نے وہ چکا دی کہ جس ایسی قربانی دی دی کہ جس کی قیمت نہ یہ ریاست چکا سکتی ہے نہ یہ ادارے چکا سکتے ہیں نہ یہ خدا کے سامنے جواب دے ہو سکتے ہیں نہ اس سے کوئی بریوزیمہ ہو سکتا ہے یہاں ناظرین آج نو مئی کے واقعے کے ہم سے ایک معصوم ایک معصوم جان چھین لی میاں آباد کھپیٹا امار آج اپنے بابا کی یاد میں مر گیا لیکن اس کا بابا جیل میں رہا کیونکہ اس نے پریس کانفرنس نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں ناظرین ریاست ماں کا دجا رکھتی ہے ریاست اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے ریاست سے انسان اور اس کی قوم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں لیکن اس ریاست کے معافظوں نے اس ریاست کے بچوں کا جینا حرام کر دیا ہے اس ریاست کے بچوں کو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن پہلے تو یہ ٹرین چلا تھا کہ چلو چلو پاکستان سے چلو اب ٹرین چل رہا ہے چلو چلو پاکستان سے زندہ چلو یہ ریاست کس طرف جا رہی ہے اس کے معافظوں نے اس ریاست کو کس مورڈ پر لاکر کھڑا کیا ہے یہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں صرف بول سکتے ہیں اور آواز اٹھا سکتے ہیں ہماری آوازوں کو آپ بند کرتے رہے گے لیکن یہ آواز بند نہیں ہوگی آپ کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں